اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم یہ رسکس کریں گے کہ ویٹ کس طرح کلکولیٹ کیا جاتا ہے میں پریزنٹیشن آن کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ کے سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ویٹ دراصل ہے کیا تو ویٹ جو ہے وہ ایک اس کا مطلب ہے کہ ویلیو ایڈیڈ ٹیکس جس میں گورنمنٹ جو ہے نا ہم سے پیسے وصول ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی آئیٹم پرچیس کرتے ہیں یہ صرف پرچیس کرنے کے اوپر ہوگا آئیٹم انکم ٹیکس اور دوسرے ویل ٹیکس وہ سب الگ ہوں گے یہ سیلز کے اوپر ٹیکس دیتی ہے گورنمنٹ اور جو پرسنٹیج ہوتا ہے اس کا وہ وری کرتا ہے کنٹری ٹو کنٹری کچھ لوگ اس کو کسی اور نام سے پکارتے ہیں کچھ لوگ کسی اور نام سے پکارتے ہیں اس کو سیلز ٹیکس بھی کہا جاتا ہے اچھا سیلز ٹیکس ڈیفرنٹ کنٹریز کے انطراب ہی ہم نے کہا کہ الگ ہوتا ہے پاکستان میں جو کہا جاتا ہے گورنڈ سرویس ٹیکس یا جی ایسٹی ہم پاکستانی جو ہے ایٹین پرسنٹ جی ایسٹی پیے کرتے ہیں جو بھی چیز آپ ہر روز پرچیس کر رہے ہیں چاہے وہ سوئی ہو چاہے وہ گاڑی ہو کچھ چیزیں ان کے اوپر جی ایسٹی لاگو نہیں ہوتا بیٹ وہ ایک لیمیٹڈ ہوتی ہیں اور ان کی ٹرمز ان کنڈیشن بڑی واضح ہوتی ہیں یوکی کے اندر وہاں کے لوگ جو ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ ویٹ ادا کرتے ہیں جرمن جو ہیں وہ نائنٹین پرسنٹ ویٹ پیے کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو اچھا یہاں پر یہ یورپین کنٹریز کے اندر ڈیفرنٹ ویٹ یہاں پر میں نے دکھایا ہوا ہے جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسپین کے اندر ٹوئنٹی ون پرسنٹ ہے اگر آپ اس ایمیج کو دیکھیں بڑا کر کر تو اسپین ہے ای ایس ایف آر یعنی کہ فرانس وہاں پر بھی ٹوئنٹی پرسنٹ ہے اور یہاں پر آپ ڈیفرنٹ ممالک میں دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا ویٹ ہوتا ہے اب کوئسن یہ ہے کہ ویٹ کلکولیٹ کس طرح کی جاتا ہے اگر کسی جب آپ کوئی آئٹم پرچیس کرتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کیا یہ سینس ٹیکس جس کو ہم جی ایس ٹی یا ویٹ کہتے ہیں کیا انکلوڈڈ ہے یا نہیں ہے تو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی انکلوڈڈ ہے جیسے کہ ایمیزون کے اوپر بائی ڈیفالٹ یا ای بی کے اوپر جو پرائس لگے ہوتے ہیں وہ ویٹ انکلوزف پرائس ہوتے ہیں تو جب ویٹ انکلوزف پرائس ہوں گے تو اس کے اندر ہم ویٹ کس طرح کلکلیٹ کرتے ہیں اس کا فارمولہ یہ ہے کہ ویٹ انکلوزف پرائس جو آپ کی پاس ہے اس کو ملٹیپلائے کریں آپ ویٹ کا جو بھی پرسنٹیج نمبر ہے آپ پر 20 پرسنٹ ہے تو 20 سے کریں 19 ہے تو 19 سے کریں اور پھر اس کو ڈیوائٹ کریں آفٹر سمیں 100 and the ویٹ پرسنٹیج جو بھی نمبر ہے اس کا یعنی اگر 20 پرسنٹ ہے تو 100 پلس 20 ہو جائے گا یا 19 پرسن ہے تو 100 پلس 19 ہو جائے گا ہم اگزیمپلز دیکھتے ہیں بھی آکے جس طرح یونائیٹڈ کینگٹم کے اندر ویٹ 20 پرسنٹ پے ہو رہا ہے آئیٹم پرائس ہے اور یہ یقیناً اس کے اندر ویٹ شامل ہے 10 پاؤنڈ ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ویٹ آماؤنٹ کتنا پڑا تو اس کو ہم 10 کو مٹیپلائے کریں گے 20 سے یہاں پر اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیوائٹ کر دیں گے 120 سے کیونکہ 100 پلس 20 کر کے تو 1.66 آپ کا ویٹ پڑتا جو کہ راؤنڈ فگر ہو کر 1.67 بن جائے گا جرمانی میں 19 پرسنٹ ہے اور اگر ایک آئیٹم کی پرائس ہے 10 یورو تو 10 کو مٹیپلائے کریں گے 19 سے اور ڈیوائٹ کریں گے 100 پلس 19 یعنی کہ 119 سے آپ ڈیوائٹ کریں گے تو جو ویٹ پی کریں گے وہ پی کریں گے 1.5966 جس کو راؤنڈ فگر کرتے ہیں تو 1.6 یورو ہو جاتا ہے اچھا ایک مس کانسپشن ہے لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کو اسٹیمیشنز کرنی ہوتی ہیں اپنے ای کامرس کے بزنس میں تو وہ کیا کرتے ہیں آئیٹم جو پرائس ہوتے ہیں انکلوسیو ویٹ یعنی کہ مارکٹ پیسز ای بے ایمیزان کے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو ملٹپلائے کر دیتے ہیں ویٹ پرسنٹیج سے اب وہ جو غلط فارمولا یوز کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ 10 پاؤنڈ کو ملٹپلائے کر دیں گے جو بھی ویٹ ہوگا اس کی پرسنٹیج سے یعنی کہ 0.2 سے یعنی کہ ویٹ اگر 20 ہے تو اس کا جو نمبر بنتا 0.2 بنتا ہے پرسنٹیج کے اندر تو اس کے حساب سے یہ 2 پاؤنڈ جو ہے نا اس کے ویٹ پڑھا جو کہ غلط ہے اب یہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ جو صحیح ویٹ ہے وہ ہے 1.67 یا 1.66 جبکہ اس فارمولی کے حساب سے 2 پاؤنڈ بن رہا ہے تو یہ غلط فارمولا ہے اور اس سے آپ کی کلکولیشن ہی غلط ہوتی ہیں ایک اور کوئی فارمولا ہے UK ویٹ معلوم کرنے کے لئے صرف کہ آپ سیلنگ پرائس کو 6 سے ڈیوائیٹ کر دیں تو آپ کو آپ کا ویٹ معلوم چلے گا میں تھوڑا سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انپوٹ ویٹ کی بات ہم کر رہے ہیں ایک آؤٹپوٹ ویٹ بھی ہوتا ہے تو آؤٹپوٹ ویٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ جواب تلاش کریں اور انشاءاللہ میں بھی اگلے دنوں میں کچھ ویڈیو بنا ہوں تو پھر ملتا ہے انشاءاللہ دلہ قیاء لکن السلام علیکم ورحمت اللہ